بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Want My Life جو کہ میری ایک کتاب ہے جس کا ایوری سنڈے جو ہے وہ ہم ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں ابھی تک اس کے دو اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں لیکن اس سنڈے جو ہے وہ اس کا تیسرا اپیسوڈ اپلوڈ ہونا تھا لیکن انفورچنٹلی جو ہے وہ نہیں ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہو سکا ویٹس اپ پہ بڑے مجھے میسجز آئے بڑے لوگوں نے ایمیل میں پوچھا فیس بک پہ پوچھا کیوں نہیں ہو سکا میں نے سوچا میں اس کی ایک نام وضاحتاً ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ بھی اس چیز کو لے کے سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آیا تو میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں آیا ایچولی کچھ دنوں سے میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا اور تھوڑا سا نا میں نے اپنے آپ کو observe کیا ہے کہ جب بھی میں اس اپنی زندگی میں یہ پرانے incidents کو یاد کرتا ہوں تو میرے اندر sadness زیادہ آ جاتی ہے میرے اندر وہ depression کی feeling زیادہ آ جاتی ہیں اور جب مجھے کافی زیادہ جانا وہ depressed کرتی ہیں جب سے یہ book میں نے شروع کیا ہے میرے خیال سے تیسری دفعہ ہوگا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں اور اس سے پہلے چار سالوں میں میں میرے خیال سے شاید ایک یا دو دفعہ بیمار ہوا ہوں لیکن آج چوتھا پانچ میں دن ہے کہ مجھے جو ہے وہ temperature بھی ہے flu بھی ہے اور بلا وجہ sadness بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی انشاءاللہ جو ہے نا میں یہ book پوری کروں گا اور میں پوری لکھوں گا اور میں پوری جو ہے نا اس کو جو ہے وہ اب لوگوں کے سامنے لاؤں گا basicly جو درد ہم لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے نا جب بھی ہم اس درد کے بارے میں یا تو سوچتے ہیں یا کس سے بات کرتے ہیں یا خود سے بات کرتے ہیں تو وہ درد ہمیں اس situation پہ لے جاتا ہے اور ہمارے mind کی state ویسی ہی کر دیتا ہے جیسا اس time پہ ہمیں محسوس ہوا تھا آپ اسے change کر سکتے ہیں جیسے میں نے change کیا اور خود کو بہت زیادہ بدل لیا otherwise یہ situation اگر پہلے ہوتی تو میں out of control ہو جاتا کیونکہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا وہ میرا بھائی تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے آمین سمامین کیونکہ اب جو chapter تھا وہ میرے بھائی کا chapter تھا اور جب میں نے اس کے chapter کو recall کیا تو وہ میرے لئے بڑا تکلیف دے تھا مطلب اتنا زیادہ تکلیف دے تھا کہ اس نے جس دن میں نے ویڈیو بنانی تھی یا جس دن میں نے پورے جو تھا وہ اس کا content ready کیا اور میں نے کہا کہ میں آج ویڈیو بناتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ ایک دم panic ہو گیا ایک دم جو ہے میں sadness میں چلا گیا اور شام کے میں بیمار ہو گیا مجھے خود سمجھ نہیں آئی تو اس میں مفتری لوگوں کے لئے مفتری learnings ہیں ہمارے اندر جو برے یا تکلیف دے incidences ہوتے ہیں وہ ہی ہمیں بیمار کرتے رہتے ہیں وہ ہی ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں ہم ان کو negative سے positive کر سکتے ہیں میں نے خود کیا ہے negative سے positive کیا ہے ان کو اور میں نے اپنے ہر دکھ در تکلیف کو ایک ہی نام دے دیا ہے کہ جو زندگی میں دکھ گزرے جو بھی تکلیفیں گزری وہ میری زندگی کا حصہ تھی ابھی حالانکہ میری زندگی میں دکھ در تکلیفیں ابھی زیادہ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی کم ہو گئی ہیں زیادہ ہیں بٹ میں نے اپنے mindset کو change کر لیا کہ مجھے باہر سے جو مرضی ملے میں نے اپنے اندر سے خود کو جو چیز دینی ہے that is خوشی ہمارے پاس آوازیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ آواز جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں مطلب لوگ جو ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ایک وہ آواز جو ہم خود اپنے اندر سے بات اپنے آپ سے کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ہماری inner voice ہماری اندر کی آواز یہ اندر کی آواز جو ہوتی ہے یہ سب کا مکچر ہوتا ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا اور آپ نے اس کے ساتھ کون سی inner voice جھوڑ دی پھر وہ inner voice جو ہوگی نا وہ negative ہوگی ہیں positive وہ آپ کے پر depend کرتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کون سی اپنی self talk جھوڑ دی ہے most probably ہم negative self talks زیادہ جھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ میرے case میں تھا کہ میرے case میں آپ جب میری book پڑھیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ انسان کیا ہے جو بچپن صحیح صرف دکھ در تکلیفوں میں ہی زندگی گزارتا ہے سارے دکھ در تکلیفیں کہ اس بندے کوئی مل گئیں کہ اس بندے نے اتنی تکلیفیں اپنی زندگی میں برداشت کیسے کی موسیٰ لوگوں کے یہ بھی questions ہوں گے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں آپ جب یہ سوچیں گے نا کہ سارے دکھ در تکلیفیں مجھے ہی مل گئی ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ depression میں چلے جائیں گے بہت زیادہ stress میں چلے جائیں گے آپ اپنے آپ کو ایک مظلومیت کی اس سطح پر لے جائیں گے کہ جہاں صرف آگے تباہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور یہی چیز جب میں خود پر رکھ کے apply کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو واس situation دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا لیکن قدرت نے اس سے برا نہیں کیا so it's mean کہ جتنا بھی کیا جو بھی کیا میری وہی capacity تھی تو اللہ جو ہمیں دکھ در دیتا ہے تکلیف دیتا ہے وہ ہماری capacity کے according دیتا ہے تو ہماری جتنی capacity ہوتی ہے ہم پہ اتنا ہی دکھ در تکلیف ہم پہ اتنی ہوتی ہے یہ ہماری انسانوں کی جو ہے وہ کم اکلی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی چیز کو بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں اور اس کو اپنی بہت بڑی problems کے ساتھ link کر لیتے ہیں میں نے مختلف چیزوں سے سیکھا ہے اپنے self experiences سے سیکھا ہے knowledge سے سیکھا ہے books سے سیکھا ہے لوگوں کے experiences سے سیکھا ہے میں الحمدللہ وہ نظر رکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی چل رہا ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون کون سے experiences کو carry کیے ہوئے یہ چیزیں ساری مجھے experiences کے ساتھ آئی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے experiences سے سیکھی تو اللہ تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم اگر نہ سکھے تو اس میں ہماری گلتی ہے تو دکھ در جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ انسان کو پریشان بھی کرتی ہیں بیمار بھی کرتی ہیں اس کے پر بڑے impacts ڈالتی ہیں جیسے میں آپ کے سامنے ہوں اور میں اس ٹائم بھی بخار میں ہوں اس ٹائم بھی مجھے جو ہے وہ ساری چیزیں disturb کر رہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی I'm okay میں خوش ہوں کیونکہ زندگی اس کا نام نہیں کہ ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھیں زندگی اس کا نام ہے کہ ہم ان تکلیفوں میں اچھی چیزوں کو دیکھیں میں اگر اپنی بیماری کو دیکھتا تو میں باقی چیزوں کو نہ دیکھ پاتا میں نے باقی چیزوں کو دیکھا میں نے اپنی ان پانچ دن کے کہ یار میں یہ کتاب کیوں چھیڑ بیٹھا یہ میں نے کیا کر دیا یہ تو میں پھر بیمار ہو گیا ہوں یار میں کیسا خوش ہوں میں نے تو اپنے آپ کو اتنا چینج کیا اور مجھے کوئی اثر نہیں ہوا میری زندگی میں وہی دکھ آیا تو میں پھر بیمار ہوں حالانکہ یہ اب میں کم ہوا ہوں ورنہ اس سے پہلے تو میرا سویر ڈپریشن ہو جاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی نیند نہیں آتی تھی میرے بھائی کے امیجز میرے دماغ میں گھومتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے بھائی چھین لیا یہ کر دیا وہ کر دیا میرے ساتھ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ میرے زندگی ایک کفری اقلمات انسان کے انسان کمزور ہے کچھ بھی سوچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہماری اس سوچ پہ ہمیں جو ہے نا وہ بس معاف کر دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم جانے ان جانے میں اپنے رب سے کون کون سے شکوے گلے کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تو ہم سے ستر ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کی ہر فیصلے میں اپنے لئے مسلحت کیسے مسلحت کیسے تلاشیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور باقی میں انشاءاللہ اس بھوک کو کمپلیٹ کروں گا بس آپ سب تمام لوگوں کی جو ہے وہ دعا ہونی چاہیئے اور میرے لئے جو ہے وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے کامیابیاں جو ہے وہ رکھیں ہم سب کو حمد دے طاقت دے اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہم کامیاب ہو سکیں اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ اچھا کر سکیں یار اس معاشرے کو اچھائی کی بہت اشیر ضرورت ہے آپ میں ہم خود برائی کو پرموٹ کر رہے ہیں کیسے کیسے ہم برائی کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم جب بھی کوئی بری فلم برا شورٹ یا بری کوئی ووٹس اپ سٹیٹس دیکھتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم بھی اپنے اپنے حصے کا گند سمیٹھیں بری چیزوں کو پیچھے کریں اور اچھی چیزوں کو آگے کریں تو ہی معاشرے میں اچھائی آئے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں زیادہ زیادہ اچھائی کو عام کرے اور اس کے بہت بڑے جو ہیں وہ یعنی کہ جو فولورز ہوں وہ ہم سب لوگ ہی ہوں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں اچھائی آئے تو ویڈیو کا اعتطاق ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس سنڈے ہمارا تھرڈ چپٹر آئے گا ہاو آئی وان مائی لائف لائف یہاں ہو سکتا اس سے پہلے ہی آجائیں بس آپ دعا کیجئے گا خیار رکھیں گا اپنا اسلام علیکم اللہ حافظ